نمشکار میں ہوں انراغ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ بے باغ بات اس سمیں مدر پردیش کے پورو آئی ایس ادھکاری منوش شریف آسطر جی جو ایک لیکھک اور ویچارک کے روچ میں جادہ جانے جاتے ہیں مانوش جی کئی طرح سے خیاتیاں ہوتی ہیں آپ کی جو خیاتی ہے آپ جب افسری کرتے تھے بھلی آپ ایس جیم رہے ہوں کلیکٹر رہے ہوں آپ مہین کمشنہ رہے ہوں یا آپ ایس ایس رہے ہوں الگ الگ قسم سے چرچائے ہوتی تھی اب لیکھک کے روپ میں ہوتی تو کونسا مالا آپ کا رول ہے جیادہ اچھا لگتا ہے جب تک میں پرشا سکتا تھا میں نے پرشا سکتا کہ بھومکہ کا پورا آند لیا اور لیکھک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں پرشا سکہ ہونے سے پورو سے تھا اور بلکہ چودھ ہی ککشا سے میں نے جو ہی لکھنا شیوع کر دیا تھا تو پھر اس کے بعد دھیرے 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 لیکن شلی میں تھوڑی سی پریشکار ہوتا گیا اور صداح ہوتا گیا اور جب تک میں ایس میں آیا تب تک میری ایک پسطک بھی پبلیش ہو چکی تھی اپنی میری ڈائری سے کر کے اور اس کے بعد آئی ایس پہ آنے کے بعد پرشاہ سن کی تمام قسمیں کی ویستتائیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوزود بھی مجھے خوشی ہے کہ کم سے کم چھتیس پستکیں جو ہیں وہ پرشاہ سن کے دور میں ہی آئیں کل انتالیس پستکیں اب تک آ چکی ہیں کل انتالیس آ چکی ہیں ایک آئی ایس سنے سے پہلے سے تھی چھتیس پستکیں اس کے بیچ کی تھی اور پھر جو ہے اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد دو پستکیں اور آگئیں منو جی سے ہم باتچیت کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک وشہ ہے وہ وشہ ہے شری رام رام کو لے کے اپنی اپنی بیاکھیاں ہیں رام کو لے کے آپ اپنی طرقی سے سوچ سکتے ہیں رام آنند کا وشہ ہے اور رام اس دھرا سے جوڑے ہوئے ہیں منو جی ایک بڑی کلپنا کی جاتی ہے جب بھی آپ پرشاہ سکھ ہوتے ہیں یا کوئی شاہ سکھ ہوتے ہیں تو ایک ان کو بڑا ادھاراں دیے جاتا ہے کہ آپ کا شاہ سن آپ کا پرشاہ سن رام راج جیسا ہونے سے ہاں انیشت روپ سے کئی لوگ رام راج کو یوٹوپیا کہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ جیسے ہم پرگتی کہتے ہیں پرگریس کہتے ہیں وہ رام راج کا ہی گریجیول ریالائیدیشن ہے رام راج کو ہی کرمک روپ سے ساکار کرتے جانا وہی جو ہے گوڈ گیورننس ہے اس لیے رام راج جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ گرمنٹ کے اور گوڈنینس کے جو ہے آدھنیک آدھارشیوں کے بھی پریت نہیں ہے انتتہ اس میں جو کچھ بڑے لکشی نردھاریت کیے ہوئے ہیں رام راج میں تو ان کو دیکھنا چاہیے جیسے تلسی جب رام راج کا ورڈنگ کرتے ہیں تو اس میں کچھ مہدرپورن باتیں کرتے ہیں وہ اس میں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ رام راج میں سب ہی گیانی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو ہے کوئی نولیج کی ڈیوائیڈ نہیں ہے کچھ گیان سے ونچت لوگ نہیں ہیں اور کچھ پورن گیان پر ایک آدھکار کیا ہوئے لوگ بھی نہیں ہیں سب ہی گیانی ہیں تو وہ ایک بات ہے جو بتاتی ہے کہ آج جیسے ہم کمپیوٹر کے سمیوگ میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرح کی ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ہے تو کچھ لوگ ہیں جن کو کی بہت اچھی ایکسس ہے لیکن ریموٹ ایریاس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کی انٹرنیٹ اور وہ سب چیزوں کی کمی ہیں تو یدی جو ہے ہم ڈیجیٹل گورننس کو کسی سمیے اس استثیتی پہ لے گئے کہ گیان کا ایک سماجواد استحبت ہو گیا تو وہ رام راج کی ہوئیی کلپنا ہے چونکہ ہم لوگ کر رہے تھے یا ہم لوگوں کو اپنے سنسکاروں میں دی گئی ہے جس کو گاندھی جی نے بھی جس کی بار بار چرچہ کی ہے تو وہی کلپنا جو ہے ساکار ہوگی یعنی آج دھیرے دھیرے ہونے لگی ہے جیسے میں دیکھوں کہ میری بیٹیا ہے جب وہ ایم بی بی ایس کر رہی تھی تو وہ چاہ رہی تھی کہ جو ہے اس کو دیش کی ہی نہیں دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی کے جو نوٹس ہیں وہ ملے تو اس نے جو ہے جان ہاپکنز جو یونیورسٹی ہے اس میں اناٹومک کا جو لیکچر ہے اس نے اسی طرح سے اتار لیا اپنے یوٹیوب سے یہ سویدہ جو ہے ہے ڈیجیٹل گوورننس میں کہ وہ دھیرے دھیرے اس رام راجی کی لیکش کو ساکار کر سکے انتیم آدمی تک پہنچے انتیم آدمی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ناری ورت رہیں گے لوگ وہ یہ نہیں کہتے کہ پورش پر مریادار اپیت کرتے ہیں رام راج میں ناری ور نہیں کرتے جبکہ ہمارے یہاں پتی ورتا پتی ورتا پتی ورتا کرنے کے ایک پوری لگائی ہوئی بنا دی ہے اور وہاں ایسا نہیں ہے وہاں یہ کہتے ہیں کہ سبھی پورش جو ہیں ایک ناری رکھیں گے تو وہ کچھ مریادار ہیں وہ جو کچھ آدھر شنو نے ستھاپیت کیے ہیں اس میں رام راجی کے روپ میں تو وہ ہیں پھر ایک ہے کہ رام راجی جیسے تیاغ راج جو ہیں وہ اس کا رام راجی کا ورڈنگ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ رام راجی میں کبھی بھی دشکال نہیں پڑتا تھا ورشہ نیمت روپ سے ہوتی تھی تو ورشہ نیمت روپ سے ہونے کا کیا آرشہ ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی پریابرانی یا سنتولند تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی استثیتی تھی کہ جب آپ نے پرکرتی کے ریتو چکر ہے اس کو بہت جیادہ نیگیٹیو کی ایمپیکٹ نہیں کیا تھا نکاراتنک روپ سے نہیں کر دیا تھا آپ نے پرکرتی کی مریاد آئیں اس کا پالن کیا اس طرح سے جو ابھی آج ہم کرتے جا رہے ہیں وہ ویسا نہیں تھا تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے رامراج میں آپ کی ایک خاصیت اور دیکھیں رامراج جو ہے وہ آتنگوات سے اپنا کب ہوتی ہے جب رام کا راج بھی شیخ ہو گیا اس کے بعد ہی تو رامراج شروع ہوا اس کے پورو نہیں اس کے پورو سنگرش ہے اور اس سنگرش میں راکش ہیں اور راکش سو آتنگوات ہے جس میں وہ نردوش کو مار رہے ہیں تو رامراج جو ہے وہ تب ستھاپت آپ آگے بڑھتے ہو جیسے جب وہ لنکا ہے وہ ہم مان سکتے ہیں کہ رامراج کا انٹی تھیس ہے تو لنکا میں کیا ہے تلسی بتاتے ہیں کہ جو لنکا میں چاہو ہٹ ہٹ سبٹ بھی چار اوپر بہو ویدی بنا چاروں اور بازار ہے تو چاروں اور بازار جو رامراج کا ہے یعنی مارکیٹ فورس اور وہ کہتے ہیں چو ہٹ ہٹ سبٹ یعنی پہلے تو بازار اور بازار کے پیچھے سینہ تو آپ دیکھو کلائیو نے کیا کیا تھا اور انگریج اپنے وشیوات جو آیا بھارت میں کیا کر رہے ہیں وہ اپنی اکانومک پاور کے پیچھے اپنی ملیٹری پاول لگا رہے ہیں وہی ہے نا تو یہ جو چیز ہے یہ رام راج کے ویرو دی ہے تو اس لیے رام راج ان آدھرشیوں کا استحابن ہے جس سے کہ ہم آج بھی ایک بہتر اور سنتولد قسم کا جیوان اپنے ناغرکوں کو اپنے مہونی کا دور چلتا ہے یہ آپ کے دشار ہیں ان کو نشت کرنے کا دور چلتا ہے تو ایسے میں رام ایک نام ہے کہتے ہیں کہ رام نام لیا تو بہت ساگر پار ہو جاتا ہے اور کئی ساری سرکاریں بھی پار لگ گئی رام نام سے میں رام نام کے جو پولیٹیکل اپروپریشن پہ جاؤں گا نہیں میں اس کا عدھکاری بھی نہیں کہ میں اس کے راجنے تک بھی نیوک کی بات کروں اور نشت روپ سے کچھ لوگوں میں رام کے شدہ ہے اور ان لوگوں نے اپنی آستہ کو ساکار بھی کیا ہے اور کچھ لوگ ہیں جن کے لئے رام نام ایک فیشن ہے تو وہ بھی چلتا تلسی بابا بہت پہلے بتا گئے وہ یہ کہہ گئے جو بنچک بھگت کہائی رام کے کنکر کنچن کو حکام کے تو وہ کہہ گئے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بنچنا کریں گے رام نام پہ کئی لوگ ہیں کال نیمی کی طرح جو ہوتے ہیں لیکن اس کار چنن سنکھیا جو رام میں شردہ کرتی ہے اس کی رام پہ جو آستہ ہے اس کی جو ہے کسی بھی طرح سے اوگڑنا یا اوگڑنا کی ہمارے دیکھیں کہ مسلم رائٹرز نے بھی امام ہند لکھا ہے رام لکھا ہے اور حالانکہ امام ہندر رام کا صحیح صحیح ماتری پرتبھاؤں میں رام تو وہ ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سنسکتی کیسے ہوئی کیا ہے وہ سنسکتی میں رام نے اپنے کئی بار لوگ جو ہیں ویکتگت طریقے سے ویکتگت اپلا بھی بتاتے رہتے رہتے ہیں کہ راون کو پراجد کیا لیکن راون کو پراجد کرنے سے رام بڑے نہیں ہو کیونکہ راون کو سہی سر باہو بھی ہرا چکا تھا راون کو بالی بھی ہرا چکا تھا تو راون کو پراجد کرنا رام کے مہتر کو اس ستھاپت نہیں کرتا رام کے مہتر کو اس ستھاپنا اس سنسکرتی سے ہوتی ہے جہاں وہ اپنی ساتھ پورے سماج کو لیتے ہیں پورے جو کہنا چاہیے ونچتوں کی ورگ کو لیتے ہیں وہ دریتوں کے ساتھ تھے جو ونواسی لوگ ہیں ان کو ساتھ لیتے ہیں اور اس ساماج سارتھکتہ کے ساتھ رام پھر اپنا ایک سنگ بناتے ہیں دھرم کی سانستان اکتہ کی بات بہت کرتے ہیں لیکن رام دھرم کی سامد اکتہ کی بات کرتے ہیں اور ایک طرح کا ایتھکل کومن ولت جو ہے وہ کھڑا کرتے ہیں جس میں ان کے ساتھ سگریو فانمان انگد وہ سب آتے ہیں اور ادھر نشاد راج کا تھا وہ سب لوگ ساتھ آتے ہیں تو رام جس ایتھکل کومن ولت کو نرمیت کرتے ہیں وہی سنسکتی ہے اور اس سنسکتی کے ساتھ چلتے رام کی سنسکتی جو ہے کسی ویقت اچیور کے سنسکتی نہیں وہ جو لوٹتے ہیں تو دیپاولی کے سمیں لوٹتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جب رام آیدھیا پہنچ تو دیپ پر وہ منایا گیا اور دیپاولی تو رام دیپاولی کے سنسکتی کے ستردھار ہے دیپاولی کے سنسکتی کیا ہے دیپاولی کے سنسکتی یہ ہے کہ دیپ جو ہے الوک کراکاش وہ ہر ایک کردے میں آپ اس کے ایک ماتر جو ہیں repository نہیں ہو آپ اکیلے جو ہیں آپ کے پاس اس کا نکشیپ نہیں ہوا سب میں ہے تھوڑا تھوڑا آلوک آپ دیپوں کی پنگتی بناؤ تو دیپاولی ہوگی اولی کارتھ پنگتی دیپ کی پنگتی تو دیپ جو ہیں ان کو آپ ایک پنگتی سے میں لاؤ تو رام جو بیسکلی وہی کام کرتے ہیں کہ الگ الگ بکھری ہوئی جو شب کی شکتیاں ہیں جو آلوک کی اور پرکاش کی شکتیاں ہیں ان کو جو ہیں وہ ڈس پنگتی میں لاتے ہیں اور وہ سب کے سب ایک یوشنا بد طریقے سے پنگتی بد طریقے سے اشب کے شکتی وں تمس کی شکتی وں راکش سے شکتی پر اور پرہار کرتے ہیں اور پھر راہم کا نام سب دیتی ہیں بہت لوگ دیتی ہیں دنیا میں کئی دیشوں میں راہم کے نام سے کام چل رہا ہے لیکن راہم جیسا بننے کا پیاس نہیں جاتے لوگ ہاں منی پیردنا تو لیتے ہیں کئی لوگ اپنے اپنی طرح سے لیکن یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جس طرح سے جیون جیتے ہیں اور اس میں جو ہے ہم لوگ پرتی ماہ پر زیادہ دھیان دے دیتے ہیں پرتی بھا پر کم تو پرتی ماہ پر پھول چڑھانا آسان ہے پرتی ماہ پر جا کے پوچھا بھی کرنا آسان ہے لیکن رام سے پرتی نیرمیت کرنا وہ کٹھن ہو جاتا ہے تو وہ ہے جو مانو سماج کی کمجوری لیکن ہمیشہ سے رام جو ہے بھارت کی اتنے کروڑوں لوگوں کے بیج میں رام جو ہے نیرنتر جو ہیں سندربیت ہوتے رہتے رہتے نیرنتر ان کے ادھارن دی جاتے رہتے وہ دن جو نیرنتر پرکاش پنج جو ہیں جس سے بہت سے لوگ جو ہیں اپنے جیون کا رس بھی گرہنڈ کرتے ہیں اور اپنے جیون کی دیشہ بھی منو شریف شریف جی بتا رہے تھے رام نام کی مہمہ کیا ہے اور رام راج کے معین کیا ہوتے تے منو جی سے چرچہ کے کیا لائی سی کے جیون اکشے میں جو دے رہا ہے ایمیڈیٹ اور گیرنٹیڈ اینیوٹی ایڈ ریگولر انٹریویلز زندگی بھر کے لیے بہا پر ہمیں تو اس ایچ تک ویٹ کرنا پڑے گا بھلکل نہیں ہم نے تو ابھی انویسٹ کیا لائی سی کے نیو جیون شانتی میں جو ہمیں دے گا ڈیفرڈ انیویڈی مطلب کچھ سال بات سے ریگولر انکم لائی سی لائی سی لائی سی کے انیویٹی پلانز دید انیویٹی اوپشنز اور نیامت انکم پانے میں فلیکسیبلیٹی بھی لائی سی ہر پل آپ کے ساتھ بریک کے بعد آپ کا سواگت ہم رام نام کی مہیمہ کے چرچہ کرے ہیں ہمارے ساتھ میں پور بھائی صدیقاری دیکھا ویچارت منو شریف ساتھ جی ساتھ منو جی کے سی یوگ بھی ہے منو جی جن دیو رام نامی کے دن ہوتا تھا تو بہت میٹھی اور شاندار شویات ہوتی تھی ایک رام نامی پر منو خوبصورت سے آپ نے دکھی کافی چرچہ ہو اس طرح پر پر ساتھ ساتھ ریز راک کورس راک 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 ساتھ راک میرے من پر پر رمی گروپ سے ایک پانسو پر 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 ایک کتاب لکھ دیں گے ریفرش جو کہنا چاہیے انو ویٹیو اپروچ کے ساتھ ایک نئی اپروچ کے ساتھ تو اس چیز کو میں لکھوں گا اور میرا کاری پورا ہو جائے گا لیکن پھر ایسا ہوا کچھ کی میں لکھ نے بیٹھا اور سندر کانٹ کے تونائیک ہنمان جی ہیں تو میں جب لکھنا شروع کیا تو ہنمان جی کی جیسے پونش بڑھتی جاتی ہے ویسے ہی میرا اکار بڑھتا چلا اور قریب اٹھارا پستک کے آئیں اور ابھی بھی جب میں ان پستک کو بڑھتا ہوں تو کئی بار میرے دماغ میں آتا ہے کہ اس میں یہ بھی چیز لکھی جا سکتی تھی یہ چھوٹ گئی تو یہ رام کتھا کا مہتو ہے یہ سندھرکان کا مہتو ہے کہ وہ جو ہے اس ارث میں مہا کعب بھی ہے کہ وہ ہمیشہ جیویت ہے یعنی کب والمکی نے لکھی تھی رام آیان اور تب سے ایک کے بعد ایک اتنے رام آیان دکھی بھی جاتی رہی اس کی بھی ہوتی رہی تو میں اکثر کہتا ہوں کہ والمکی جو ہیں وہ ان کے بھی تمرتی ہو چکے ہوگی لیکن والمکی جو ہیں اپنے کوئی امر کر گئے ہیں اس ارث میں کہ ان کے پاٹھک بھی اسی کے ساتھ ساتھ امر ہو گئے ہیں اور پاٹھک والمکی اور تلسی سے ارث کے امرت گرب کو گرہن کرتا ہے تو لگاتار نئی نئی ویدپتیاں ہوتے چلتی ہیں کئی لوگ جو ہیں اس چیز کو بھارت کے ڈیویزن کے روپ میں بھارت میں ویبھاجن کے اور دویت کی جو مانسکتہ پیدا کرنے کے لیے اس بات کو لیتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وشید دیالے میں ایک سجن جیسے رام کتھا کی دھوری نہیں ہے اور کوئی اکش نہیں ہے اور رام کتھا تو ہر کوئی اپنے اپنی طرف سے کہتا رہتا ہے تو اس لیے جو ہے واسطہ ویق روپ سے کچھ نہیں ہوا یہ تو سبھی لوگوں کی خلپ نا ہے تو یہ بات نہیں ہے رام کتھا میں سبھی تلسی بھی کرتے ہیں اور تمام لوگ ہیں وہ ان کو کھوی کو کھل کے روپ میں ان کے پرتی شدہ ویق کرتے ہیں چاہے بدھ خوش شکریشی ہوں چاہے تلسی ہوں سب اس طرح سے بات کرتے تو ایک مول تو ہے بھارت میں یہ ہے کہ مہا کھوی کے اپجیو ہوتے ہیں اور وہ ستندرتہ ہمارے یہاں بہت ستندرتہ دی ہوئی ہے کہ آپ اس کا ارث وستار کر سکتے ہو لیکن کم سے کم اس مول اسپریٹ کو رکھ رکھ نہیں اور کئی طرح کی کو پار رام قطہ کے بارے میں پروستے رہتے ہیں تو جب میں یہ سب دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ کہیں کوئی دکھل کرنا چاہیے ایک ہستقشپ کرنا چاہیے اور اس کیونکہ بہت سارے ایسے کوپاٹھ ہو رہے تھے اور ان کوپاٹھوں کے مددر مجھے لگا کہ سلسلے وار طریقے سے ان چیزوں کو اتر دیا جائے پوری رامائن تو بہت بڑی ہے اور اس تانترک مہت کا دھیائے بھی مانا جاتا ہے اور بہت ہی لوگ پر سب سے ادھا لوگ پر تو وہ ہی ہے تو میں اس ہم لوگ بچپن سے سندرکان پڑھتے تھے ہمیں پاریوار سنسکاروں میں ہی وہ ملا میرے پتا جو ہیں آج 96 کے ہو گئے ہیں اور وہ آج تک بھی سندرکان پڑھتے ہوں اسی طرح ایسے جیسے کہ میں نے بچپن میں دیکھا لگاتار پڑھتے ہوئے تو وہ پڑھتے ہیں تو سندرکان جو ہے وہ ایک لوگ پریے رہا ہے اور سندرکان کے مادھیم سے جو میں نے کہا کہ اس کے ویوید ویشیوں پر چرچہ ہو سکے کیونکہ آپ دیکھیں کہ رام کثہ شروع کیسے ہوتی ہے رام کثہ شروع یہ اس ہوتی ہے کہ پرتھوی پر سنکٹ آیا ہے اور وہ سنکٹ کچھ ایسا آیا ہے کہ جہاں پر ایک طرف آتنکواد ہے اور دوسری طرف پرکرتی کی شکتیوں پر کچھ کہنا چاہئے کی مونوپولیس طاقتوں کا کبچہ ہے تو پرتھوی دکھی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پردروہی کا بھار سنبھالنا بہت مشکل ہے باقی تو گیرور سندھو سروور سب کا بھار سہین کر سکتی ہوں لیکن پردروہی ہے اس کا بھار سنبھالنا مجھے مشکل تو پرتھوی جو ہری کے سامنے وہ اپنا دکھنے ویدید کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پرتھوی ترے کی سنگٹ میں ہے پرتھوی کسی سنگٹ میں ہے کوئی ایکولوجیکل کرائسیس ہے کوئی اگزیسٹینشل کرائسیس ہے جس کا سامنا پرتھوی کر رہی ہے اور وہ اس سے مکتب پانے کے لیے اس کو گئی ہے کہ گائے کا روپ دھار کر وہ شہری کے پاس جاتی ہے اپنا دکھ نہیں ویدید کرتی ہے پھر اس کے بعد ایک اوطار ہوتا ہے تو کیا جو ہے آج ہم نہیں دیکھتے کہ پرتھوی اسی طرح کے کراس روڈز پر کھڑی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک سائنٹیفک میکزین تھی میں اس کو پڑھ رہا تھا جس میں کہا تھا کہ ارث اس دک آج دو کراس روڈز تو جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ اس پلینٹ پر اس جو گرہ پر کس طرح سنکھٹ آ رہے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جل اس تر بڑھتا جا رہا ہے وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح موسم ہے اس میں بہت ہی پریورتن ہو رہے ہیں اور تمام کسم جو کلیر سٹاک کی پائلنگ ہو رہی ہے آنوی کھتیاروں کی جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں ید ہو رہے ہیں تمام کسم کے تو وہ ایک کراس روڈز پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ایسے سمیں میں رام کث جو ہے اس کی نئی پراسنگ کتہ ہے اور رام کث کا مہتو یا کسی بھی مہا کاغوے کا مہتو اس ہی روپ میں ہے کہ اس کے شبد یوگ کے ساتھ ساتھ نئی پراسنگ ارچت کرتے چلتے ہیں تو مجھے لگا کہ میں رام کث کو اس سنکھٹ ہمارے ہیں ان کے سندر بھوم میں دیکھو اور دیکھو کی نئے سبق ہم لوگ سکھ 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 آپ قویتہ لکھتے چوتھی خلاس میں آپ پہلی قویتہ لکھتے بہت چھوٹے تھی 1987 میں آپ آئی اکسر بن گئے اس دوران بھی لکھنا جاری رام آپ گدھے اور قویتہ پر اور قویتہ بھی دیکھتے رہے دیکھا جائے قرآن قویتہ میں قرآن ایش اٹھایا جو مجھے بہت پویٹک لگتے بہت کابیاتمک اور میں کوشش کی اس کا پویٹک ٹرانسلیشن ہے جو نئی قویتہ خیش علی میں اس کا انواد ہے قرآن کے انش ہیں انش میں اس طرح سے انودیت کیا سنسکرط نش ہندی میں اور کئی بار میں اس کو فیس بک پر انش وں کو چڑھایا بھی اور میں نے یہ صندر بنی دیا کہ یہ قرآن کا ہے تو بس میں اس کو اپنے فیس بک پر ڈال لیا کئی لوگوں کو لگا کہ میں نے کسی جو ہے ویدی کری چا کنوا گفر دیا کئی لوگوں کو لگا کہ میں جو ہے وید کے کسی انش کو اٹھا کے بول رہا ہوں تو مجھے دھیان آیا کہ کیوں ساہل دھیان بھی نہیں کہا تھا جو ہے وید قرآن کا کہنا وہ ہی تو ہے قرآن کا کہنا پھر یہ خون خرابہ کیوں ہے اتنا شو شراب کیوں تو وہ بات تھی اس میں تو ہمیشہ جو میں نے کہنا چاہیے کہ ہندی ساہیتے کا ودیارتی تھا اور ہندی میری ابھی روچی کا وشت ہے اور سب کے بنا کرنے کے باوزود بھی میں نے ہندی ساہیتے میں ہی کرنا تائے کیا تھا تو ساہیت کی اس روچی کے کارن میں لکھتا پڑتا بھی رہا تھا کران کی ان آیاتوں کو آپ نے رچاؤں کے انداز میں سامنے لے آیا تو وہ اکرم ہے جو جاری رہا اس ہی کے کارن میری آدھی آدھی آتما کے ویبین شیطروں میں رچی بڑی تو صرف یہ نہیں ہوا کہ میں سندرکان پر یہ لکھا جب میں کلیکٹر منصور تھا تو میں پرشوپتی پر بتائیں لکھی تھی ابھی تو آپ شریکرشن اور گیتہ ابھی میں گیتہ پر کام کر رہا ہوں پیچھے تین سالوں میں میری تین پستک آئی ہیں گھڑیش پہ آئی گھڑیش الگ گھڑی آئی کر کے پھر ایک اپراج تا کر کے دیوی پہ پستک ہے اور ابھی دیسمبر میں دیو دیو کر کے پستک آئی ہے جو شیو جیو کے تین ناموں پر ہے تین شبدوں پر پانچ سب آون پیچ پستک ہے پشوپتی ایک نٹراج اور ایک اشمشانواسی تو اس پر ہے اور پھر اس کے بعد اب جو میرا گیتہ پر کام چل رہا ہے جو آگیا آگیا آنے آٹھ سالوں تک چلے گا اس پہ بھی کوئی سیلیز ہے لنبی ہاں کیونکہ جیسے ابھی اس کے پہلے ہی شلوک پہ میں لکھ رہا ہوں ہوں تو پچھلے کیم کوروات سنجیہ وہ جو کیم کوروات سنجیہ جو پریشن تھا اس پریشن کو لے کر ہی ابھی میرا جو ورڈن چل رہا ہے تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں میں دیکھا اپنے شاستروں میں اور جن کو کہ ہم لوگ دھر میں شاستر بھی کہتے ہیں تو ان سب چیزوں میں کچھ گہرائیاں ہیں اور ان گہرائیوں کو سمجھے بینہ بہت ستحی طور سے پھڑنا تو لوگوں کو آسان ہے اور اب سمیہ ایسا ہے کہ لوگوں کا تین منٹ سے زیادہ نہیں رہتا میں دیکھتا ہوں چاہے یوٹیوب کا کوئی دیکھ رہے ہوں تو میں دیکھا جائے تو یوگو آپ اٹک جاتے آپ بیپریت بات کرتے ہیں آپ سرجن کرتے ہیں آپ نے بہت کیا آپ جب پرشاہ سکتے تو تقنیق آپ لے کے آئے کہ ایمارتوں میں بھارود بھر بھی جائے اور کھوڑا دیا جائے تقنیق بھی آپ لے آئے ہاں وہ ایک حریوان شرائب اچن کی ایک قویتہ ہے یہ جیون اور سمسار ادھورا اتنا ہے بین توڑے کو جوڑ نہیں سکتا کوئی تو یہی ہے جیدھی جو ہے آپ کو پونیق سرجن کرنا ہے تو پاپ کے ناش کے بینہ تو نہیں سکتا آپ نے بڑے بڑے سیٹھوں کی دنہ سیٹھوں کی بیلدنگ ہوا تھا کئی لوگ آپ سے بڑے ناراج جائے لیکن کام اچھا تھا تو آپ کو پریشن سا بہت ملی ہاں وہ ضروری ہے پونچی سیابتی نہیں پونچی کے کلشت سنگٹھن سیابتی ہے اور پھر یدی ہم ایک rule of law استحافت کرنا چاہتے ہیں یدی ہم ایک قانون کا ویدھی کا راجہ ستھاپت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں اس ویابت سامج سندرب کو دیکھنا پڑے گا آج گریب آدمی کو کانون سکھانے کے لئے ہر کوئی تیار رہتا ہے 107 116 میں 109 میں 51 میں کبھی کسی جو ریل پلیٹ فارم پر سوتے ہوئے کو کبھی کسی بس ستین سوتے ہوئے کبھی کسی فوٹ پاک سوتے ہوئے کو پگڑ گے آتے ہیں اور ہمارا preventive detention کی تارگیت پورے ہوتے رہتے ہیں تو کانون کا سواد گریب کو ہر کوئی چکھاتا ہے کوشش یہ ہونا چاہیے کہ کانون کا سواد ان لوگوں کو چکھایا جائے جو اپنے بھوش کو ایگو کا بیلون اور وہ اس بات سے ہے کہ سب چیز ان کی جیب میں تو اس بیلون کو ہلکا سا پرک کرنا ہے اور کچھ نہیں کرتا لیکن میرے جہن میں آیا ہندو راشت ہندو راج ہندو راج ہونا چاہیے رام راج ہونا چاہیے دونوں میں کوئی انتر ویرود نہیں ہے ہندو 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 ستان میں رہنے والا ہے آج آپ چین میں چلے جاؤ آپ بھارتی مسلم ہوگئے لیکن چین میں آپ ہندو کہا جائے ہندو 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 ایسی ہی ایسے اندو ہندو ہندو محصول ہندو 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 ستان کی ناگرکتہ جو اس دھرٹی کو جو پرم کرنے چاہے رام راجے سے ہم لوگ کسی دوائت کے تحت بڑھا نہیں سکتے تو چاہے رام راجے ہو چاہے ہندو راشتہ ہو بات تو وہی ہے کہ جو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم جو ہندوتو کو کسی ایک دھرم وشیش یا مذہب وشیش کے روپ میں جو ہے اس کی پہچان کر رہے ہیں وہ ہے نہیں آفٹر آل سناتر دھرم یا دھرم کی پریبھائشہ ہمارے ہیں کیا یا دی آپ منو کی اس کو دیکھیں منو نے دھرم کی پریبھائشہ دیا اور دھرم کی دس لیکشن بتائیں کیا ہیں تھتی شما استیع اندری نگرہ دیا آپ کے ستیو اس طرح کی چیزوں کو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ دھرم ہے آپ کے بدھ ہیں وہ اشتانگی کمارگ بتاتے ہیں وہ بھی نہیں سب چیزوں کا ہے یاگیویل کے دھرم کے دس لیکشن بتاتے ہیں وہ بھی انہی گھنوں پر ہیں جو کہنا چاہیے کہ ویدھر ہیں وہ دھرم کے آٹھ لیکشن بتاتے ہیں تو ان آٹھ لیکشنوں کو بھی دیکھو تو وہ گھڑا دھارت ہیں اور اسی طرح سے آپ مہا بھارت میں دیکھو تو دھرم کے تیس لیکشن بتایا ہوئے ہیں وہ تیس لیکشن بھی سب کے سب گھڑ ہیں تو یہ گھڑ کیا ہے یہ گھڑ جو ہے کسی پستک سے جنبہ نہیں لیتے یہ گھڑ جو ہے کسی ویکتی سے بھی جنبہ نہیں لیتے کسی پیغمبر کسی اوتار سے بھی جنبہ نہیں لیتے یہ گھڑ جو ہے وہ منشہ کے حردے میں مول بھوت ہے اور یدی جو ہے ان گھڑوں کے آدھار پر چلے جائے گا تو آپ جو ہے دیشو کالسن ارپیشو کر کبھی بھی چل سکتے ہیں یعنی آپ جو ہے یدی دھارمک ہو تو آپ سناتن ہی ہو یدی آپ دھارمک ہو تو آپ جو ہے ہندو ہو کیونکہ یہاں دھارمکی پریبہشہ گھڑ کے ارث میں ہے یہاں دھارمکی پریبہشہ جو ہے کسی جو بھیکتی سے نرمت نہیں ہوتی اس سے نصرت بھی نہیں ہوتی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سناتن دھارمک کب سے آرم ہوئا تھا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سناتن دھارمک کہاں آرم ہوئا تھا دیشو کالسن ارپیکشیں تو جب دیش اور کال سے ہم نیرپیکش ہیں اور سناتن کی روپ میں ہم لوگ جو ہیں دھرم کی پریبہشہ ایسے کرتے ہیں جس کے پاس یہ سب گنھ ہو یہ سب گنھ ہیں تو کوئی دکشن آفریقہ کے جنگلوں میں بھی رہ رہا ہے تو وہ ہندو ہے وہ سناتنی ہے لیکن یہ گنھ نہیں ہے تو آپ لاکھوں جو ہیں شاستر پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ سناتنی نہیں ہوگی کہتے ہیں وہی جو رام رچی راکھا ہری انانت ہری کتھان انانت ہے جتنی بات کریں گے سمیں کم پرتا جائے گا اور یہ سرچہ کبھی ختم نہیں ہوگی رام نام کی مجھے سنکشت میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں رام نام کا محتوی کیا ہے رام نام کا آنند کیا ہے ہماری یہاں کیا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ کلیوگ کیول نام آدھارا کلیوگ میں جو ہے نام کا ہی آدھار لیا جا سکتا ہے کیونکہ روپ تو جو رام کا ساکار دیکھنا تھا تو تیتا یوگ میں تھا اب جو ہے اس روپ کی سمرتی ہے اور نام جو ہے اس روپ کی سمرتی کراتا ہے نام جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو روپ کے سریو ندی میں ویلے کے بعد بھی نیرنتر رہا تو ایک طرح سے ہماری جاتیہ سمرتی کا ایک سبب جو ہے وہ بن گیا ہے یہ نام تو ہمیں اپنے ان مولادھاروں کو بھی جاننا چاہیے جو ہماری سنسکرتی کے پتیبہ پروش تھے انہوں نے کتنی محنت کر کے جو ہے یہ سب ہمیں گڑاندھار دیئے ہیں تو وہ سب کرنا چاہیے تو اس لیے جو ہے رام کا رام کے نام کا مہتو ہے آپ دیکھیں گے کہ رام شریعت مانس میں بالکان کی شروعات میں کافی لمبے سمیت تک جو ہے یہ چرچہ تلسی کرتے رہتے ہیں نام کے مہتو کی اور روپ کے مہتو کی اور وہ بتاتے رہتے ہیں کہ کیوں جو اس کا مہتو ہے آپ جدی دیکھیں تو قرآن میں جو ہے اللہ کے جو ہے بہت سارے نام ہیں روپ بھلی نہیں بتائے گئے نام تو ہے تو نام کا مہتو جو ہے وہ اس پشٹ ہے تو اس لیے رام نام میں جو ہے اس روپ میں مہتو پونڈ رہے گا رام نام کا جو سارتھتہ جو ہے یوں رہے گی کہ آپ اس سے جڑے ہوئے سارے پرسنگوں کو اور ان پریڑاوں کو جو ہے لگاتار اسمرین کرتے رہیں یدی وہ جو ہے پریڑا آپ کے لیے ایک چتاونی نہیں ہے تو ایک ریمائنڈر ہی ہے لیکن ہے رام نام کی مہمہ اپنا پار ہے اور ہمارے ساتھ میں منو شریفاتر جی تھی وہ رام نام کی مہمہ کا بخان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے آدھونک سندربوں میں رام نام کی کیا خوبی ہے منو جی آپ اسٹوڈیو آئے آپ نے وقت دیا آپ کا بہت بہت آبھار آج بیباغ بات میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہی ہے دخل نیوز رام رام ہم نے تو ابھی انویسٹ کیا ہے لائی سی کے نیو جیون شانتی میں جو ہمیں دے گا ڈیفرڈ انیویٹی مطلب کچھ سال بات سے ریگولر انکم آئی سی لائی سی لائی سی کے انیویٹی پلانز دید انیویٹی آپشنز اور نیامیت انکم پانے میں فلیکسبلیٹی بھی لائی سی ہر پل آپ کے ساتھ وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک بشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشہ دخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز